اسلام علیکم میں ہوں فرد عباس شاہب میرا لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور وہ دیکھ لیں کہ کٹا انہوں نے پھر کھول دیا ہے اور یہ جنرل ڈیلینگ ٹیکٹکس میں نے پہلے دن آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں یہ جب تک اپنے یہاں سے نمبر ون کیسز فارغ نہیں کر لیتے نمبر ون آزاد ہو کے پھرنے جوگے نہیں ہو جاتے باہر جائیں یہاں آئیں پیسے یہاں رکھیں وہاں لے جائیں نیب کی طرح میمہ آپ نے سنی لیے کہ ان کو ہاتھ ہی نہ آئیں اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ان پر کوئی پاکستان کا دارہ ان کے جرائم پر ہاتھ نہ ڈال سکے یہ اس کے علاوہ اور مقصد ہی کوئی نہیں لبے لباب یہ ہے وہ اندر گھس کے یعنی حکومت میں بیٹھ کے چوروں کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں قانون قونین بنا رہے ہیں چوروں کے حق میں کرمنلز کے حق میں اور یعنی ملک کے خلاف ادارے جو اگر کوئی کام کر رہے تھے تو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی یہ دیکھیں یہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے حق میں جو ہے وہ ساری قانون سازی جو ہے یہاں پہ پاکستان میں باہر سے بڑے پیسے آتے ہیں کہ جی آپ تعلیم کے میدان میں قانون سازی کریں کیا کریں کہ صیرت رسول پاکی نکال دیں نظریہ پاکستان اپنے کورسز میں سے نکال دیں بچوں کو پتہ ہی نہ ہو قائد عظم کے چودہ نکات نکال دیں قرارداد مقاصد نکال دیں اور جو آپ کے ہیروز ہیں اسلامی وہ نکال دیں اسلامیات کو نکال دیں آپ کورسز میں سے اور پیسے دے دیتے ہیں یہ جو نادرہ بنا ہے یہ انہوں نے اس لیے پیسے نہیں دیئے تھے کہ ہمارا مقصد تھا کوئی اچھا یہ تھا کہ ہمارا سارا ڈیٹا ان کے پاس جا چلا جائے یہ سارا کمپیوٹرائز ہو جائے وہ ایک کل ایک کریں تو پتہ چلے کہ اس کے پاس کیا پیسیں آج کل ایپس آ رہی ہیں وہ حساب نہیں ہو رہا ادھار بھول گیا فلان ہو گیا وہ ایپس استعمال کریں اس سے یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو بھی یہ کر رہے ہیں ہٹ ٹارگٹ کریں کہ ان کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ چھوٹے دکانداروں کے پاس کتنا ایک کماتا ہے جب دس ہزار یا ایک لاکھ یا ایک ہزار دکاندار وہ ایپ استعمال کرے گا اس سے وہ آئیڈیا لگا لیں گے کہ اس کے بزنس کا سائز کتنا ہے کتنے ہزار کا مال لے کے آتا ہے کتنا کماتا ہے اس میں سے ہم نے اب کھینچنا کتنا یہ اتنے چوکس ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف نہ ایلی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے اس میں الیکشن کمیشن میں یہ سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت کوئی جو ہمارے آئین کی شک ہے سکسٹی ٹرے سٹھ اے اور اس کے آگے یہ ہے سکسٹی ٹو وان ایف ان کے زیلی جو آگے زمنی ان کی شکے ہیں تو اس کے تحت کر دیا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کسی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں مر جائے عمران خان پی ٹی آئی فوت ہو جائے عوام جو ہے وہ پاگل ہو جائے بے وقوف بن جائے اور ہمارے لیے وہ کھڑی ہو جائے اب انہوں نے یہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو پھر ایک دفعہ کیوس کا شکار کر دیا اور جو کچھ وہاں پہ جتنے کنٹینر کٹھے انہوں نے پی ٹی آئی نے اتجاج کا آئی دیا ہوا تھا اور وہ بلکہ دیا ہوا سارے لوگ پہنچ رہے ہیں اور آپ یہ بعد میں بھی اگر ویڈیو آپ سنتے ہیں تو یہ تفسیر لے لیں کہ پورے کنٹینرز کے ساتھ چاروں طرف سے گھیرا گیا اسلام آباد کو اور اس کے بعد بار بار رانہ سناؤلہ صاحب جو ہے وہ اپنی عوام پر آنسو گیس اور شیلوں کی گنتی کروا رہے ہیں اور رینجرز کو بلالیا گیا ہے ایف سی کو بلالیا گیا ہے اور یہ سارا ڈرام اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے تو صاف شفاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن یہ دو صوبوں کی پارلیمنٹس قرار دا دیں اس کے خلاب منظور کر چکے ہیں یہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں یہ نہیں چاہیے اب انہوں نے اس میں بہانہ کیا بنائے اب یہ ادھر سے تو فیل ہو گیا ہے کہ یہ جی فارن فنڈنگ ہے ثابت نہیں ہوئی ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ بھی ثابت نہیں ہو رہی لیکن اگر ہو بھی گئی تو جی پیسے آپ رکھ لیں اس سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا نہیں اصل میں تو عمران خان کو ناہل کرنا ہے اصل میں تو عمران خان کو ناہل کر کے پاکستان کی عوام کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے اور پھر اگلی بار پھر اقتدار میں آ جائے تو اس سے مقاصد ان کی حال نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے اب یہ آئے ریفرنس میں دائر کیا کیا ہے کہ توشہ خانہ کہ جو تحائف ملے تھے عمران خان کو جو اس نے خریدے تھے جو تحائف خریدے تھے وہ اساسوں میں شو نہیں کی اب اگلا ڈراما یہ کر دیا گیا تو وہ پتہ نہیں اس نے اپنے پاس رکھے بھی ہیں کہ نہیں اساسوں میں تو تب ہوں گے نا کہ پاس رکھے ہیں تحائف خریدے کسی کو تحائف دے دیا گیا اگر اس کے اساسوں میں شامل ہی نہیں ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی طریقہ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ادالتوں کو بھی ڈرائے ہیں ادالتوں میں نججوں کو ڈرائیا دھمکایا ہے ادھر آنکھیں دکھائی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ادھر جو ہے وہ یہ سارا اس کو قابو کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو پھر اس سے یہ بیان دلوایا گیا کہ پی ٹی آئی سے مجھے خطرہ ہے میری جان کو تاکہ بعد میں اس کو ہم خود بھی اگر مارے تو الزام پی ٹی آئی پہ لگا دیں یہ اتنا اتنا بڑا خوفناک ایک نیٹ ہے اب یہ دیکھیں کہ ڈالر تو جا رہے ہیں کراچی سے بار اور کراچی میں حکومت ہے زرداری صاحب کی تو ان کی ذمہ داری کیا ہے اگر ملک کا کوئی پیار کوئی ملکی ایکانومی سے کوئی ان کا احساس دھیان ہو اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مبینہ طور لیکن یہ کب پکڑے گیا سویس اکاؤنٹس جو ہیں ان کا حساب ہی کوئی نہیں دینے پہ تیار اسامہ بن لادن سے لیے ہوئے فنڈنگ کو اڈرس ہی نہیں کیا جا رہا لیبیا سے آنے والے پیسے جو ہیں یہ اصل جو غیر قانونی یہ ہے فنڈنگ یہ بقاعدہ غیر قانونی فنڈنگ ہے ان پہ بڑے چارج ہیں وہ ان کا حساب کوئی لینے پہ تیار ہی نہیں توشہ خانہ کے تحائف جو ہے نا ظاہر نہیں کیا یہ بہت بڑا کام آپ اندازہ لگائیں کہ توشہ خانہ میں کیا ہے جنس کے پیسے دے کے عمران خان نے لیا ہے کہ جی وہ ایسٹس میں ظاہر نہیں کیا گیا وہ ایشو ہے نائل کر دیں لیبیا سے فنڈنگ جو کرائی گئی ہے یا سعودی عرب سے یا کسی ملک سے یا یہ جو ہے اسامہ بن لادن جیسے جس کو دنیا میں جو مطلوب تھا امریکہ کو اس سے لیے گئے پیسوں کا کوئی حساب کتاب نہیں اور یہ جو ابھی پیسے آئے ہیں اور جو یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے اربہہ ڈالر جو ہے وہ زرداری صاحب کو آئے ہیں امریکہ سے یا کہیں سے بھی آئے ہیں تو ان کے کوئی حساب نہیں یا ان کے جسریس بینکوں میں کہاں سے آئے کہاں چلے گئے کوئی نہیں اندازہ لگا لیں کہ جو اصل کرائیم ہے وہ اس پہ خاموشی ہے اور جو کرائیم نہیں ہے اس پر اتنا کیوس پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی دس پندرہ بیس کروڑ عوام جو ہے اس کو مارا جائے معاشی طور پر ملک جو ہے برباد کر دیا جائے یہ ہے سارا لبے لبا تو میں آپ سے پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ایسے جانے نہیں دینا یہ یہ لڑکے ہی اتنا پڑے گا اتنا آسان نہیں ہے اپنا حق لینا پاکستان کو ان سے رہا کروانا ان کے قبضے سے چھڑوانا بہت مشکل ہے یہ ہم سب کو ملکے مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی بہت شکریہ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ان شیئر ضرور کریں بہت شکریہ بہت شکریہ